خوم حبلیے کارڈیٹا کارڈیٹا کسی کہتے ہیں کارڈیٹا میں ایسے تمام حیوانات شامل ہیں جن میں نوٹو کارڈ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہوتی ہیں انہیں خوم کارڈیٹا میں شامل کیا گیا ہے اب یہ کارڈیٹا کی چار اہم خصوصیت یہاں پر دی گئی ہے دیکھیں ہیں پہلی خصوصیت کیا ہے ان میں ہبلے پشت یا نوٹو کارڈ موجود ہوتا ہے نمبر ایک کیا ہے ہبلے پشت یا نوٹو کارڈ ان میں موجود ہوتا ہے جو کہ کلچک گا سلاخنمہ ساخت ہیں یہ کہاں موجود ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر غزائی نالی اور عزبی دور کے درمیان میں ہے پنک ایرو سے دیا گیا ہے دیکھیں ہاں پہ غزائی نالی اور عزبی دور کے درمیان میں پائی جاتی ہے یہ جو نوٹو کورٹ ہوتی ہے یہ میاں ادمہ سے ماخوز ہوتی ہے جنین میں نمودار ہونے والا پہلا اندرونی دھانچہ جو ہوتا ہے یہ نوٹو کورٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں دیا ہوا ہے دیکھیں زہری نلی نمہ عزبی دور یہ نلی نمہ عزبی دور جو ہوتی ہے یہ نوٹو کورٹ کے اوپری حصے پر پائی جاتی ہے یہ نلی نمہ عزبی دور جو ہوتی ہے حبلیوں میں غیر حبلیوں کے برقس غیر اخدیدار ہوتی ہے یہ حبلیوں میں کیا ہوتی ہے غیر اخدیدار ہوتی ہے کھوکلی نلی نمہ سیال سے پر عزبی دور ہوتی ہے یہ نوٹو کورٹ کے اوپر موجود ہوتی ہے یہ جو عزبی دور ہوتی ہے یہ فقریوں میں اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے دماغ اور باقی حصہ جو ہوتا ہے وہ نخائی دور میں تبدیل ہوتا ہے تیسرے نمبر پر یہاں پر تیسری خصوصیات جو ہے وہ ہیں بلومی درز یا خشیومی درز بلومی درز کہاں پر ہوتا ہے بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر پائے جانے والا روزون روزونوں یا چھیت کا سلسلہ ہوتا ہے بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر جانبی حصے میں جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے پانی بلومی کیفے سے باہر نکلتا ہے یہ بلومی روزن جو ہوتے ہیں خشیومی درز یا بلومی درز جو ہوتے ہیں یہ بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے بلومی کیفے سے پانی جو ہے وہ باہر کی جانب نکلتا ہے یہ جو بلومی درز ہوتے ہیں یہ بلومی درز خشیومی درز جلتھلیوں کے لاروہ میں ہوتے ہیں لیکن عام طور سے بالغ میں غائب ہو جاتے ہیں چوتھی خصوصیات ہے باد مبرزی دم حبلیوں میں دم باد مبرزی ہوتی ہیں اور بیشتر انواں میں یہ نموں کے دوران یہ غائب ہو جاتی ہیں بعد مبرزی دم میں دھانچوی اناثر اور رزلات ہوتے ہیں اور اہشیہ یازہ اور اس میں نہیں پایا جاتا ہے دم کا فیل کیا ہوتا ہے دم آبی ہیوانات کو پانی میں آگے ڈھکیلنے کا کام کرتی ہے اور خشکی پسند ہیوانات میں کیا کرتا ہے یہ جسم کے توازن کو خائم رکھنے کا کام کرتی ہے یہاں پر چار اہم خصوصیت کونسی کونسی ہے نمبر ایک ہے ہبل پشت یا نوٹو کورٹ کی موجود کی نمبر دو زہری نلی نمہ عزبی دور تیسرا بلومی درس جسے خشیومی درس بھی کہا جاتا ہے اور نمبر چار ہے بعد مبرزی دم بعد مبرزی دم بلومی درس زہری نلی نمہ عزبی دور اور نمبر ایک کیا ہے اس میں نوٹو کورٹ یا ہبل پشت کی موجودی یہ چار کورٹی کی اہم ترین خصوصیت ہیں ہبل پشت یا نوٹو کورٹ کیا ہے یہ لچکدہ سلاخنما شاخت ہے جو جسم کے وسطی زہر حصے میں غزائی نالی اور عزبی دور کی درمیان میں موجود ہوتی ہے یہ جنین میں نمودار ہونے والا پہلا اندرونی دھانچہ ہے جنین کے میاں عدمی سے یہ ماخوض ہوتا ہے آلہ کورٹس میں یہ فخری ستون کے ذریعے تبدیل ہو جاتا ہے یہ نوٹو کورٹ جو ہوتی ہے یہ کہاں موجود ہوتی ہے غزائی نالی اور عزبی دور کے درمیان میں دوسرے خصوصیات ہے زہری نلی نمہ عزبی دور یہ زہری نلی نمہ عزبی دور جو ہوتی ہے یہ ایک واحد کھوکلی نلی نمہ سیال سے پر عزبی دور ہوتی ہے جو نوٹو کورٹ کے اوپری حصے میں ہوتی ہے حبلیوں میں جو ہوتا ہے کورٹس میں غیر اغددار ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ اس کا آلہ فخریوں میں اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے دماغ میں تبدیل ہوتا ہے اور باقی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ نہائی دور میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد تیسری خصوصیات ہے بلومی دس یا خشیومی دس یہ بلومی دس جو ہوتے ہیں بلوم کی دیوار پر جانبی طور پر پائے جانے والے جو چھیت یا روزنوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اسے بلومی درس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے پانی بلومی کہفے سے باہر نکلتا ہے یہ درو ادمی ہوتے ہیں یہ زیادہ تر پروٹو کورٹیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں پروٹو کورٹیٹس مچھلیوں اور جلتھلیوں میں پائے جاتے ہیں یہ درو ادمی ہوتے ہیں یعنی ایکٹو انڈوڈرمل ہوتے ہیں یہ پروٹو کورٹیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں ان خشیومی روزنوں کی دیواروں میں جو ہوتا ہے وعائی ورخچے نمو پاتے ہیں ویسکولار لیمیلائی یا وعائی ورخچے جو ہوتے ہیں ان روزنوں کی دیوار پر نمو پاتے ہیں جو بعد میں گل پھڑوں یا گلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے یہ خشیومی دز جو ہوتے ہیں یہ جلتھلیوں میں ان کے جلتھلیوں کے لاروا میں پائی جاتے ہیں لیکن بالغ میں یہ غائب ہو جاتے ہیں یہ پروٹو کورٹیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں چوتی خصوصیات ہے بادمبرزی دم بادمبرزی دم حیبلیوں میں بادمبرزی دم ہوتی ہے بیشتر انواں میں یہ نمو کے بعد غائب ہو جاتی ہے اس میں دھانچ میں اناثر اور ازلات ہوتے ہیں البتہ احشیائی آزا اور خواہر نہیں ہوتے ہیں دم کا فیل کیا ہے دم آبی ہیوانات میں پانی کو آگے دھکیلنے میں کا کام کرتی ہے اور خوش کی پسند ہیوانات میں یہ جسم کا توازن خائم رکھنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے فخریوں اور غیر فخریوں میں فرق دیکھیں فخریوں کارڈیٹس میں نوٹو کارڈ حبل پشت پائے جاتی ہے نون کارڈیٹس میں حبل پشت نہیں پائے جاتی ہے نمبر ایک کارڈیٹس میں حبل پش نوٹو کارڈ ہوتا ہے جبکہ نون کارڈیٹ میں نوٹو کارڈ نہیں پائے جاتا ہے کارڈیٹس میں عزبی نظام جو ہوتا ہے مرکزی عزبی نظام کھوکلا واحد اور غیر اغدیدار ہوتا ہے جبکہ نون کارڈیٹس میں یہ عزبی نظام بدنی ہوتا ہے ٹھوز دوہرہ اور اغدیدار ہوتا ہے کارڈیٹس میں بلوم میں گل پھڑوں کی شگافی روزن ہوتے ہیں جو تیسے نمبر کے خصوصیات دیکھے تھے ہم نے کہ بلوم میں گلپھڑوں کی شگافی روزن ہوتے ہیں کارڈیٹس میں جبکہ نون کارڈیٹس میں گلپھڑوں کی روزن نہیں پائے جاتے ہیں کارڈیٹس میں دل جو ہوتا ہے وہ بطنی جانب موجود ہوتا ہے نون کارڈیٹس میں دل اگر موجود ہو تو زہری جانب ہوتا ہے کارڈیٹس میں بعد مبرزیدوں پائے جاتی ہیں اور نون کارڈیٹس میں مبرزیدوں غیر موجود ہوتی ہیں ہم کورڈیٹا کو یہاں پر اس کی جماعت بندی دیکھیں گے ہم کہ اسے تین زیلی آئیلہ میں تقسیم کیا گیا ہے کورڈیٹا آئیلہ کورڈیٹا کو تین زیلی آئیلہ میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں نمبر ایک ہے یہاں پر زمبی حبلیے جسے یورو کورڈیٹس یا کیونیکیٹس بھی کہا جاتا ہے نمبر دو ہے راسی حبلیے جسے سیفیلو کورڈیٹس کہا جاتا ہے اور نمبر تین ہے فخریے یا ورٹی برٹا فائلم قوڈیٹا جو ہیں اسے تین جماعتوں میں تین زیلی آئلہ میں تخصیم کیا گیا ہیں نمبر ایک ہے زمبی حبلی ہے نمبر دو ہے راسی حبلی ہے اور نمبر تین ہے فقریہ یورو قوڈیٹس صرفی لو قوڈیٹا اور vertebrita ان تین جماعتوں میں ان تین زیلی آئلہ میں خاوم قوڈیٹا کو تخصیم کیا گیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گی صرفی لو قوڈیٹس فائلو قوڈیٹس یا راسی حبلی ہے یہ راسی حبلی جو ہوتے ہیں یہ سمندری حیوانت ہے یعنی سمندر میں پائے جاتے ہیں نمبر دو یہ سمندر کے اتھل پانی کی تہمیں بلوں میں رہتے ہیں کہاں پائے جاتے ہیں سمندر کے اتھل پانی کی تہمیں بلوں میں رہتے ہیں یہ چھوٹے نیم شفاق اور مچھلی جیسے ہوتے ہیں ان میں غیر جوڑی دار زانفے ہوتے ہیں جیسے زمبی زانفہ جسے کہتے ہیں جو دو کاؤڈل فنج سے کہتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں لیکن جوڑی دا زانفیں یہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں ان راسی حبلیے کو عموماً تمثیلی حبلیے کے نام سے جانا جاتا ہے تمثیلی یعنی مثالی حبلیے کہتے ہیں کیوں اسے مثالی حبلیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں نوٹو کارڈ، عزبیڈور اور بلومی روزن جو ہوتا ہے وہ تاہیات رہتا ہے تاہیات ان میں یہ تین خصوصیت جو ہوتی ہیں نوٹو کارڈ، عزبیڈور اور بلومی روزن کی یہ تاہیات ہوتے ہیں اس لیے ان راسی حبلیے کو تمثیلی حبلیے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر نوٹو کورٹ جو ہوتی ہے جسم کے اگلی سیرے سے پچھلے سیرے تک پھیلی ہوئی عذبی دور سے آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے ان میں دروخ ارپایا جاتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں یہ تختیری تغذیہ یا حدوی تغذیہ کا اظہار کرتے ہیں ان میں بلوم کے پوری بطنی حصے میں دروسلائی ہوتی ہے اور جسم کی پوری سطح کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے جسم کی سطح سے پورے جسم کی سطح سے گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے ان میں دورانی خون کا جو نظام ہوتا ہے وہ بند خسم کا ہوتا ہے دورانی خون کا نظام یہاں پر بند خسم کا ہوتا ہے یعنی شیریات یہاں پر موجود ہوتے ہیں شیریان اور وید کی بیچ میں تو یہاں پر دورانی خون کا نظام بند خسم کا ہوتا ہے خلق، دل، خون کے جسی میں اور تنفسی لون ان میں غیر موجود ہوتا ہے باراوری ان راسی حبلیوں میں بیرونی ہوتی ہے نمو بلواستہ ہوتا ہے ان کی مثال کیا ہیں یہاں پر ایمفیوکسس ہے باراوری بیرونی ہوتی ہے نمو بلواستہ یعنی آزادہ نہ تیرنے والا یہاں پر لاروہ پایا جاتا ہے ایمفیوسس یا لینسلیٹ یہاں پر جو ہے اس کی مثال ہے راسی حبلییں جسے سیفیلو کارڈیٹس بھی کہا جاتا ہے یہ سمندری حیوانات ہیں سمندر کے اتھل پانی کی تہمیں بلو میں رہتے ہیں چھوٹے نیم شفاف مچھلی جیسے ہوتے ہیں غیر جوڑی دازان پر ہوتے ہیں جوڑی دازان پر یہاں پر موجود نہیں ہوتی زمبی حبلییں یا یورو کارڈیٹس زیلی آئیلہ زمبی حبلییں یا پوزدار ہیوانات بھی سے کہا جاتا ہے زمبن یہ عربک ورڈ ہے زمبن یعنی جس کے معنی ہے دوم کے تو یہ تمام زمبی حبلییں جو ہوتے ہیں یہ سمندری ہوتے ہیں یہ سمندر کی ستہی پانی سے اس کی گہرائی تک پائے جاتے ہیں سمندر کی ستہی پانی سے اس کی گہرائی تک پائے جاتے ہیں یہ غیر ڈنڈی دار ہوتے ہیں ان کا جسم جو ہوتا ہے غیر خطے دار اور پوست کے ذریعے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس لیے انہیں پوست دار ہیوانات بھی کہتے ہیں نمبر ایک جو پوست لکھا ہوا ہے جو جسم کے اطراف میں پوست ہوتی ہے اس لیے انہیں پوست دار ہیوانات بھی کہا جاتا ہے یہ پوست جو ہوتی ہے سیلولوس پر مشتمل ہوتی ہے ان میں جو ہوتا ہے اتاقی کہفہ جو ہوتا ہے وہ بلوم کے اطراف میں موجود ہوتا ہے نمبر دو ہے اتاقی کہفہ ان میں موجود ہوتا ہے جو کہ بلوم کے اطراف میں ہوتا ہے اس میں گل پھڑے تولیدی نالیاں اور مبرس کھلتے ہیں اتاقی کہفہ بلوم کے اطراف ہوتا ہے جس میں گل پھڑے تولیدی نالیاں اور مبرس کھلتے ہیں نمبر تین دیکھیں یہاں پر ان میں دروں سلائی بھی موجود ہوتی ہے ان میں دروسلائی موجود ہوتی ہے جو فقریوں کا جو ورخیہ عدود ہوتا ہے اس کی طرح فیل انجام دیتا ہے ان زمبی حبلیوں میں حضمی نالی جو ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے بلوں کی دیوار میں گلپڑوں کی شگاپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان میں دموی نظام یا دورانی خون کا نظام جو ہوتا ہے وہ کھلے خسم کا ہوتا ہے یعنی شیریات ان میں موجود نہیں ہوتے ہیں ان میں قلب یا دل جو ہوتا ہے نلی نوما ہوتا ہے یہاں پر یورو کارڈز جو ہوتے ہیں دو سنفی خنشی شکل کے ہوتے ہیں خنشی شکل ہوتے ہیں ہرما فروڈائی جسے کہتے ہیں ان میں نمو جو ہوتی ہیں بل واسطہ خسم کی ہوتی ہیں ان میں جو لاروہ ہوتا ہے ان میں جو لاروہ ہوتا ہے آزادہ تیلے والا دم رکھنے والا غوکچہ ہوتا ہے اس غوکچے میں زہری کھوکلی عزبی دور ہوتی ہے اس لاروے کی صرف دم میں نوٹو کارڈ ہوتی ہے اس لئے ان حیوانات کو زمبی حبلیے کہتے ہیں زمبن عربک ورڈ ہے جس کے معنی زمبن یعنی دم تو اس کا جو لاروہ ہوتا ہے اس کی صرف دم میں نوٹو کارڈ ہوتی ہے اس لئے ان حیوانات کو زمبی حبلیے کہا جاتا ہے اس کی مثال ہے ایسیلیا اور ڈولی اولو تیسری زہری خوم فخریے دیکھیں گے ہم یہاں پر سب فائلم ورٹی بریٹا یہ ورٹی بریٹا جو ہوتا ہے ان میں نموں کے دوران جو حبلے پشت ہوتی ہیں نوٹو کارڈ یہ مکمل یا جزوی طور پر فخری ستون میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہاں پر فخریوں کی آلہ جماعتیں دی گئی ہیں دو جماعتیں ہیں جبریدار اور غیر جبریدار جبریدار گنیتھو اسٹرومیٹا اور غیر جبریدار اگنیتھا جن میں جبری موجود ہوتے ہیں انہیں جبریدار کہا جاتا ہے جبریدار کو مزید جماعتوں میں تخصیم کیا گیا ہے مچھلیاں جلتھلیے رینگنے والے ہیوانات اڑنے والے ہیوانات اور پستان میں یہاں پر مچھلیاں جبریدار کی دو جماعتیں ہیں مچھلیاں مچھلیوں کی دو جماعتیں دیویں غزروفی مچھلیاں اور ہڈیدار مچھلیاں خونڈریکٹس اور آسٹریکٹس غزروفی مچھلیاں اور ہڈیدار مچھلیاں اس کے بعد چوپائے ٹیٹرپورس یعنی چوپائے جبریدار جو ہیں مچھلیاں اور چوپائے چوپائے یعنی جلتھلیے رینگنے والے پریندے اور پستانی جلتھلیے ایمفیبینز رینگنے والے ریپٹائلیاں پریندے ایپس اور پستانی یعنی ماملز مچھلیوں کی دو جماعتیں جو ہیں غزروفی مچھلیاں اور ہڈیدار مچھلیاں ہیں غیر جبریدار جو ہیں ان میں جبریں غیر موجود ہوتے ہیں تو ان کے جو جماعت ہیں سائیکلو سٹومیٹا ہے سائیکلو سٹومیٹا یعنی گول دہنیے سائیکلو منز گول سٹومیٹا منز دہن مو تو گول دہنیے جو ہیں وہ غیر جبریدار میں شامل ہیں جبریدار میں جو ہیں وہ مچھلیاں جلتھلیے رینگنے والے پریندے یعنی اڑنے والے اور پستانی جبردار ہیوانات مچھلیاں جن میں جبریں موجود ہوتے ہیں مچھلیاں مچھلیوں کی دو جمعاتے ہیں غزروفی مچھلیاں اور ہڈی دار مچھلیاں اس کے بعد نمبر دو ہے جلتھلیے یعنی ایمفیبینز نمبر تین ہے رینگنے والے یعنی ریپٹائلز اور نمبر چار ہے ایوز یعنی پریندے اور نمبر پانچ ہے میملز یا پستانی غیر جبریدار غیر جبریدار جو ہے آلہ جماعت اس میں دیکھیں گے ہم یہاں پر یہ غیر جبریدار ابتدائی مچھلیوں جیسے فقر رویے ہیں ان میں جوڑیدار زمین میں نہیں پائے جاتے ہیں ان کے مثال یہاں پر دیکھیں گے ہم سائیکلو سٹرومیٹا سائیکلو منس گول سٹرومیٹا منس ماؤت دہن یہ سائیکلو سٹرومیٹا جو ہوتے ہیں ان میں جسم پتلہ لامہ غیر چھلکے دار اور بام مچھلی کی طرح ہوتا ہے اندرونی دھانچائن کا غزروفی ہوتا ہے ان میں مو دائر بھی اور چوسنے والا ہوتا ہے زبان پر سخت دندان ہوتے ہیں پانچ تا سولہ یہاں پر گلفڑوں کے روزن موجود ہوتے ہیں ان میں سائیکلو سٹرومیٹا میں دل مچھلیوں کی طرح دو خانوں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں گرد بابی نظام موجود نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ہے پیٹرو مائزون اور مگزن سمندری لیمپری یا پیٹرو مائزون جو ہوتے ہیں یہ انڈے دینے کیلئے سمندر سے دریا میں جاتے ہیں جسے کہتے ہیں سمندر سے دریا میں انڈے دینے کیلئے لیمپریس یا پیٹرو مائزون جاتے ہیں انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتے ہیں اور ان کے جو لاروی ہوتے ہیں یہ تخلق کے ذریعے بالغ میں تبدیل ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد یہ دوبارہ سمندر میں واپس ہو جاتے ہیں سمندری لیمپیس انڈے دینے کے لیے سمندر سے دریاں میں اوپر جاتے ہیں جسے بالارو نخل و مقام کہتے ہیں یا انیڈرومس مائیگریشن کہتے ہیں ہیگ مچھلیاں جو ہوتی ہیں جو کہ مکزن جو ہے یہ مکمل توصیص سمندری ہوتی ہیں انہیں خاکروپ کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر خاکروپ سمجھے جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ دم توڑتی ہوئی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں یہ خاکروپ سمجھے جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ دم توڑتی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں مکزن یا ہیگ مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ مردہ مچھلیوں کو اور دم توڑتی مچھلیوں کو کھاتے ہیں جب ان کو خطرے کا احساس ہوتا ہے یا معمولت میں خلل پیدا کیے جانے کا احساس ہوتا ہے تو یہ کیا کرتی ہیں اپنی مخاطی تھیلیوں سے ایک دودیا مادہ خارج کرتے ہیں دودیا مادہ کا افراز کرتے ہیں جو کہ سمندری پانی سے مل کر چکنا بن جاتا ہے تو یہاں پر سائیکلو سٹرومیٹر کی دو مثالیں ہیں پیٹرومائزون اور مگزن پیٹرومائزون یا لیمپری جو ہے یہ بالاروں نخلوں مقاں کا اظہار کرتی ہیں اور مگزن جو ہوتے ہیں اسے خاکروپ سمجھا جاتا ہے کیونکہ دم توڑتی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں اور لیمپریز یا پیٹرومائزون جو ہوتا ہے یہ انڈے دینے کے لیے سمندر سے دریاؤں میں جاتی ہیں جسے بالاروں نخلوں مقام کہتے ہیں جبریدار ہیوانات میں مچھلیاں جلتھلیے ہوام اور پستانی ہیں جس میں سے مچھلیاں دیکھیں گے ہم مچھلیاں یہ مکمل طور پر آبی ہوتے ہیں اور گلپڑوں کے ذریعے ساس لیتے ہیں مادوم غیر جبریدار آسٹریکوڈرم سے سائیلورین زمانے میں ابتدائی جبریدار مچھلیوں کا آغاز ہوا ہے سائیلورین زمانے میں مادوم غیر جبریدار آسٹریکوڈرم سے ابتدائی جبریدار مچھلیوں کا آغاز ہوا ہے اسی طرح ڈیوونین زمانہ جو ہے اس زمانے کو مچھلیوں کا سنہری زمانہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان کا غلبہ تھا اس لیے اس دور کو مچھلیوں کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے ڈیوونین زمانے سیلیکنٹس اور ڈپنوئنگ جو میٹھے پانی میں پائے جاتی ہے ڈیپنوئنگ ان میں جو زانفے ہوتے ہیں وہ خزدار زانفے ہوتے ہیں ڈیپنوئنگ میں اور سیلیکنٹس میں زانفے جو ہوتے ہیں وہ خزدار زانفے ہوتے ہیں اسی طرح شارک مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ شوائی زانفو والی مچھلیاں ہوتی ہیں شارک مچھلیاں شوائی زانفو والی مچھلیاں ہوتی ہیں اور ڈیپنوئنگ اور سیلیکنٹس جو ہوتے ہیں وہ خصدار زانفوں والی مچھلیاں ہوتے ہیں مچھلیاوں کا مطالعہ جو ہوتا ہے اسے اکتیولوجی کہتے ہیں مچھلیاں یہ مکمل آبی ہوتی ہیں اور مطلع حرارتی سرد خونی حیوانات ہوتے ہیں مچھلیاں کا جسم جو ہوتا ہے یہ چھلکوں یا ہڈیدار تختیوں پر مشتمل ہوتا ہے چند مچھلیاں میں یہ مچھلکے غیر موجود ہوتے ہیں مچھلیاں میں حرکت جو ہوتی ہے یہ غیر جوڑی در زانفے اور جوڑی در زانفے دونوں کی مدد سے ہوتی ہے مچھلیوں میں یہاں پر دہن دیکھئے بطنی یا راسی اسے پر موجود ہوتا ہے تنفسی گیسوں کا تبادلہ گلپنوں سے واہع ہوتا ہے مچھلیوں میں مچھلیوں کا جسم سر، دھڑ اور دم پر مشتمل ہوتا ہے مچھلیوں میں عموماً دانت جو ہوتے ہیں سردردان یا ایکروڈونٹ ہوتے ہیں مشابہ داندان اور کسیر باری داندان ہوتے ہیں مشابہ داندان یہ رہی کے جو چار خسم کے داند ہوتے ہیں ان چاروں خسم کے داندوں میں تمام داند یہاں پر جو ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں انسی سرسکنائن پری مولار اور مولار جو ہوتے ہیں یہ مشابہ داندان ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں کسیر باری داند کسیر باری داند کیسے کہتے ہیں یہ داندانیت کی خصم میں جسم میں داند خدرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہوتے ہیں تو سردندان یعنی اپنے اس کے جبروں میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں مشابہ دندان ہوتے ہیں ایک جسے ہوتے ہیں اور کثیر باری دانت ہوتے ہیں یعنی جتنی دفعہ خضرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہو جاتے ہیں دوران خون یہاں پہ یک دوران ہی ہوتا ہے کیونکہ خون دوران کے وقت صرف ایک ہی بار دل میں داخل ہوتا ہے اس لیے اسے وریدی دل کہا جاتا ہے یہاں پر مچھلیوں کا خلق جو ہوتا ہے خشیومی خلق کہلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ خون کو صرف گل پھڑوں کو فرام کرتا ہے خون کو صرف گل پھڑوں کو فرام کرتا ہے اس لیے مچھلیوں کا خلق خشیومی خلق کہلاتا ہے اور یہاں پر دل جو ہوتا ہے وریدی دل وریدی دل کہلاتا ہے کیونکہ دوران خون یک دوران ہی ہوتا ہے خون دوران کے وقت صرف ایک ہی بار دل میں داخل ہوتا ہے مچھلیوں میں گردے جو ہوتے ہیں وسط گردینی یا میسولیفرک ہوتے ہیں مچھلیاں عموماً جو ہوتی ہیں امونوٹیلک ہوتی ہیں اور چند یوریوٹیلک ہوتی ہیں امونوٹیلک یعنی جن میں اخراجی مادہ جو ہوتا ہے وہ امونیا کی شکل میں خارج ہوتا ہے امونیا کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو امونوٹیلک کہتے ہیں یوریا کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو اسے یوریوٹالک کہتے ہیں مچھلیوں میں دماغی آساب کی جو جوڑیاں ہوتی ہیں کرینیل نروز جو ہوتی ہیں وہ دس جوڑ ہوتے ہیں دماغی آساب کی یہاں پر مچھلیوں میں دس جوڑ پائے جاتے ہیں مچھلیوں میں جانبی لکیری حصی نظام لیٹرل لائن سینسری سسٹم ہوتا ہے یہ پانی کی موجی حرکت اور اس کے ارتیاش کو معلوم کرنے کے لیے مددگار ہوتی ہے لیٹرل لائن سینسری سسٹم پانی کی موجی حرکت اور اس کے ارتیاش کو معلوم کرنے میں مددگار ہوتا ہے مچھلیوں کی آنکھ میں پلٹی غیر موجود ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ کا گولہ جھپک جلی کے ذریعے محفوظ جاتا ہے نر اور مادہ سنفی آزا الگ الگ ہیوان میں پائے جاتے ہیں بارہ واری بیرونی یا اندرونی ہوتی ہیں نمو راست یا بلواستہ خزم کا ہوتا ہے مچھلیوں میں موجود جماعتیں کی ایک جماعت ہے غزروفی مچھلیاں جسے کونڈرکتز بھی کہا جاتا ہے مثال ہے شارک اور دوسری ہے استخوانی مچھلیاں یا ہڈیدار مچھلیاں جسے آسٹرکتز بھی کہا جاتا ہے